کلشن کوف، ٹی تی، راکٹ لانچر بم بارود گولیوں سے اپنی طاقت بناوں اس کو اپنے ساتھ لوں یا میں اپنے ساتھ اپنے اللہ کو رکھوں اپنے رب کی طاقت کو رکھوں آج گولیوں بارود بم رکھنے والے لوگوں کو اللہ تعالی مار دیتا ہے مرتے ہیں وہ لیکن میرے ساتھ اللہ کی طاقت ہے میرے ساتھ میرے رب کی طاقت ہے میں نے اپنے رب کو اپنے ساتھ رکھتا ہے ہمیشہ میں اس کی رضا کے لئے کام کرنا چاہتا ہوں میرے کارکنان اس کی رضا کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں نئی مانگتے دنیاوی مدد نئی چاہیے دنیاوی مدد نئی چاہیے دنیاوی رکھوانے مجھے میرے رب کی مدد چاہیے مجھے اٹھتے بیٹھتے ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے میرے رب کی ناراض کی ملے وہ ہم سے روٹ جائے اس کی مدد ہمارے پاس نہ ہو میرے ساتھ یہ جو کچھ بھی آج تک ہے یہ جو کچھ بھی آج تک ہے یہ جو کچھ بھی آج تک ہوا ہے وہ مصطفیٰ کمال کا یا میرا تمہارا کمال نہیں ہے ہم تو بہتی ناچیز سے لوگ ہیں ہم تو ایک نزل خانسی بخار کو برداشت نہیں کر سکتے ہم ایک بینگی وائرس کے مچھر کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہم ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اور اس کی مرضی کے بغیر اللہ کی مرضی کے بغیر اس کو مار نہیں سکتے میں اور تم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس جبر اور زن کے محول میں الطاب حسین جیسے فرعون کے سامنے ہمارے اندر ذاتی طور پر اتنی پاور ہے کہ ہم اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو سکتے ہمارے اندر ذاتی طور پر اتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حسن دے رکھا ہے کمال دے رکھا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دیں نئے 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 یہ میرا اور تمہارا عمل کام نہیں ہے ہمارا ہماری خاصیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اگر تمہیں مجھے حمد نہیں دیتا تمہیں ہمیں لاکر کھڑا نہیں کرتا ان ظالموں کے پیروں کو نہیں نہیں کارتا ان سے غلطیاں نہیں کرواتا ان کو لوگوں کے سامنے نیخت و نابود اور ان کو ایکسپوز نہیں کرتا تو میں اور تم آج یہاں پر کھڑے ہونے والے نہیں بنتے تو یہ اس کا کمال ہے دیکھو دو دن آتے ہیں انسان کے پاس جب ایک دن ہے ایک دن وہ ہے جب وہ زندگی میں دو ہی دن ہیں ایک وہ دن ہے جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے ایک وہ دن ہے اللہ تعالیٰ جب اسے کامیابی دیتا ہے اور ایک وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ اسے آرزمائش دیتا ہے تو اپنی کامیابی پہ غرور گھمڑ نہ کرنے والا دن ہوتا ہے اپنی کامیابی پہ سجدہ کرنے والا دن ہوتا ہے اور اپنی دنیا بھی طور پر دیئے امتحانات پہ سبر کرنے کا دن ہوتا ہے اگر تم کامیابی پہ محرور نہیں ہوئے اگر تم کامیابی پہ اور جھک گئے اور تم اپنے اوپر دیئے امتحانات پہ سبر کر گئے کامیابی تمہاری ہے ultimate کامیابی تمہاری ہے میرے ساتھیوں اور آج تک جو تم نے کیا ہے اسی دو اصولوں پہ اسی دو اصولوں کو مانتے ہوئے تم نے یہ کام کیا ہے آج دو نہیں اس تحریک میں چار ساتھی ہمارے شہید ہو گئے مننان بھائی کو پانچ میں چھٹے مہینے کورنگی میں گولی مار دیا انہوں نے اور قصدہ لیگڑ کے ایک اور ساتھی ہمارا جلسہ دامنسل جنوری کو اس سے ایک دن پہلے اس کو شہید کر دیا دھر کے اوپر بیٹھ کر ہم نے جنازے اٹھائے ہم بغیر میڈیا کے جنازوں میں گئے بغیر بیان لگائے جنازوں میں گئے ناظرین آپ کو بتائیں کہ انتخابی نشان ڈالفن کی تقریبے رنمائی کی تقریب سے پاک سلزمین پارٹی کے سبرا مصطفیٰ کمال خطاب کر رہے ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ہم پر الزامات لگائے گئے ہم نے صبر کیا اور ہم صبر کرتے رہیں گے ہم صبر سے لوگوں کو ماریں گے ہم گولیوں یا ہتیاروں سے کسی کو نہیں ماریں گے اور ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک شورٹ بریک آپ رہیے کر آجے کے ساتھ میڈیکیم ڈینٹل کریم کا خاص فارمیلہ سنسٹیویٹی مسونوں سے خون آنا داتوں میں در اور دیگر تمام تاکالیف پر براہ راست کام کریں باقی چاہیں جتنے پرابلمز ہو داتوں کا پرابلم اب مجھے نہیں میڈیکیم ڈینٹل کریم 10 پرابلمز 1 سلوشن موسیقی 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 راہے ہمیں اپنے چھو کہے دنیا کی راسوں کو توڑے توڑے چلے راہے ہمیں اپنے چھو کہے راہوں کی باہتا چھوڑے چلے دنیا کی راسوں کو توڑے چھو کہے دنیا کی راسوں کو توڑے چھو کہے دنیا کیation کو گھر چھو کہے موسیقی 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 دوسری جانب ریلوے حکام نے ڈرائیورز کو مذاکرات کے لیے لاہور بھی طلب کر لیا ہے کیمرومن فرقان حسین کے ساتھ ساقیب عالم میٹرو ون نیوز کراچی ناظرین آپ پر آپ پتائیں کہ ریلوے ڈرائیورز نے گزشتہ روز ہرتال کی تھی ہرتال تو ختم ہو گئی لیکن ایڈ ٹری نے کئی کئی گھنٹے تاخیہ کا شکار ہے جس کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس وقت براہ راست موجود ہیں کینٹ اسٹیشن سے میٹرو ون نیوز کے نمائندے عباد عثمانی ان سے ہم تفصیلات لے لیتے ہیں عباد یہ بتاتے جگہ اب مسافروں کا کیا کہنا ہے کتنی کتنی گھنٹے تاخیہ کا شکار ہے یہ ٹرینز دیکھیں تب اس وقت میں موجود ہوں کینٹ اسٹیشن پر یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسافر تقریباً دو تین بجے سے ہی یہاں پر موجود ہیں چار سار گھنٹے یہاں پر موجود رہے ہیں جن کو شدید مشکلات کا سامنا یہاں پر کرنا پڑا اناؤسمنٹ کی جاتے رہی ہے لیکن کمپلین جو روم ہے وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے کوئی گائٹ کرنے والا یہاں پر موجود نہیں ہے ان مسافرین کو جو یہاں پر تقریباً جو چار سے پانچ گھنٹے سے یہاں پر ایک طریقے سے خوار ہو رہے ہیں پرسانے حال نہیں ہیں ان لوگوں کا اور یہاں پر آگے ٹرین جو موجود ہے تقریباً ایک گھنٹے سے موجود ہے وہاں اندر جو ہے وہ مسافر جا کے بیٹ تو گئے لیکن ان کو کب ہے یہاں سے بھیجا جائے گا وہ ان کو نہیں معلوم اور اندر جتنی بھی ٹرین کے اندر جو فیسلیٹیز پروائیڈ کی جاتی رہی ہیں جیسے واش رون کی اور ائر کنڈیشن کی اور دیگر فیسلیٹیزوں وہ بلکل موجود نہیں ہیں مسافر تنگ سخت عذیت میں یہاں پر دیکھا جا رہا ہے ایک جمعہ غفیر موجود ہے لیکن کوئی گائیڈ کرنے والا یہاں پر موجود نہیں ہے ٹرین جو افسران ہے ان کی پالوسیوں کے نتیجے میں صرف اور صرف اگر بگدنا پڑتا ہے تو وہ عوام کو بگدنا پڑھ رہا ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بگد رہی ہے ٹھیک ہے عباد یہ بتا جے گا اتنی زیادہ خراب صورتحال ہو گئی ہے ریلوی انتظامیہ کے سوالے سے کیا کہنا ہے سہولیات کیوں نہیں دی جا رہی ہے ریلوی انتظامیہ اگر اپنے رومز پر موجود ہوگی تو وہ کچھ کر سکے گی لیکن ابھی یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کوئی گائیڈ کرنے والا موجود نہیں ہے آپ سے کچھ دن قبل ریلوی ڈرائیور ویلفر ایسوسیئیشن کی جانب سے کچھ مطالبات کے لیے جو ہے وہ دیکھا گیا تھا کہ وہ پروٹس کیا گیا تھا